ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں السلام علیکم میرے نمبر سلام خان ہے ویسے تو یہ قویسٹن جو تھا یہ میں نے نیکسٹ کیو انے کے لیے رکھا تھا پر آج کل ٹائم نہیں مل پا رہا کیونکہ آپ کو پتا کیو انہیں جو یوجلی ہے وہ لمبا ہوتا ہے تو میں اس طرح جو نے ایک چھوٹ ویڈیو بنا کے جو نے اس کو قویسٹن کو رسپونڈ کر دوں کیونکہ میں نے چیک کیا کہ اس کو میں نے کبھی آنسر کیا نہیں تھا ہوا بڑا نا بیسک ایک ایشو ہے سپیشلی انہا انگزائیٹی وہ چیز کیا ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر یا اپنے پیروں کے اوپر یا اپنے کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر آپ کو ہارٹ بیٹ پلپٹیشن جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مجھے پناہ یاد ہے کہ جو مجھے جو سب سے پہلا انگزائیٹی ٹیک ہوا تھا نا وہ ہوا تھا مطلب میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا آٹ آف سٹی اور وہ رستے کے اندر ہوا تھا اور مجھے جب وہ بہت مجھے لگا کہ میں بس گیا 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 وہ مجھے چارہ وہ فاسپیٹر لے گئے گیا تو جب میں لیٹا ہوا تھا نا تو میرا پورا جسم یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف فیل ہو جا تھا وہ ایکچلی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ میرا دوست تھا وہ بڑا گبرہ آ گیا کیونکہ میرا یہ نیک سائیڈ یہ سارا یہ دم دم ون وینز ایسا 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 کچھ کر رہی تھی ہاتھوں کے اوپر دم دم ایسا چل رہا تھا ظاہر میں تو یہ تو سمجھ نہیں تھے ہاری میں کہ چیز میرے ساتھ یہ ہے بس ختم ہو گیا میرا سین خیار وہ لیٹا رہا رہا وہی جو ایک پیریڈ ہوتا ہے پہنے کا وہ ختم ہو تو میں گھر تو کھر آ گیا اب یہ ہوتا کیا ہے اس کے بعد جب دیکھا یا سٹیڈی کرنے کی کوشش کی تو یہ سین یہ ہوتا ہے ہم جسے ہم شدید سٹریس کے اندر ہوتے ہیں یا پیننک جیسے کہتے ہیں پیننک کے اندر جب چلا جاتے ہیں تو اس کے اندر میں جسے طرح بولتا ہوں ہم ایک فائٹ اور فلائٹ موڈ کے اندر ہوتے ہیں ایک ٹرمیوز ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بڑی کو لگتا ہے کہ آپ خطرے میں ہو اور وہ اس حساب سے ایڈیسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ایڈیسٹمنٹ اندر سینس کہ اس کو لگے کہنا ہے اس جگہ پہ بلڈ فلو زیادہ ہونا چاہیے اس جگہ پہ ہارمونز زیادہ بیجنے ہیں وہ جلدی جلدی بھی مختلف جگہوں پہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے وہ بلڈ فلو زیادہ بیج دیتی ہے وہ ہارمونز زیادہ بیجنا شروع کر دیتی ہے تو صرف اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ بیڈ پلپلیشن پہروں کے پر فیل ہو سکتی ہے ہاتھوں کے پر فیل ہو سکتی ہے کسی بھی جگہ پر فیل ہو سکتی ہے ان دی اینڈ اگر کوئی اسی کو یہ لگے کہ اس پر کوئی خطرہ 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 نہیں ہوتا ہے اگر ایک پینک اٹیک کا فیزیکل آپ کا سمٹم ہے انگزائیٹی کے اندر اور اس کا حل کیا ہے اس کا حل سمپل ہے کہ فرسٹ آف آل اس کو بودھر نہیں کرتا جسے میں نے آپ کو اسے بتایا ہے کہ یہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے کہا اچھا یار انزائیٹی اگر ہو رہا ہے تو ہونے تو اس کو دوسرا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس ہونا کیونکہ یہ سٹریس کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے آپ نے تھوڑا سا بیٹھ جانے دیپ بریتھنگ کرو بیٹھ کے تھوڑا سا میڈیٹیٹ کرو تو ویڈ ٹائم ہاں ویڈ نیو تھا کہ سرڈنلی ہو جائے کیونکہ اپنے آپ کو کام کرنا بڑا مشکل کام ہے تو تھوڑا سا ٹائم ہی لگ سکتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے جیسے آپ میچھا آنا شروع ہو جاؤ گے کام ہونا شروع ہو جاؤ گے وہ آپ خود بخود فیل کرو گے کہ وہ چیز جو آنا وہ بہتر ہو گی ہے اور یوزلی یہ جسے میں نے بولا کہ فرس پیننگ اٹیک کے اندر بھی جب ہوا تھا تب بھی میں ایسے گڑھ بڑھ یہ ہوئی تھی کہ میں اٹھا میں سب جائے آپ کو انزائیٹی کے اندر سٹرومک ایشیوز ہوتے ہیں آپ کو خیال لگ نہ ہوتا ہے میں نے کہا کہ خالی پیٹ تھا میں نے دو گلاس ملک شیک کے پی لیے پھر میں جب راستے میں دوست کے ساتھ ٹریولنگ کر رہا تھا میں اٹھتے ہی گیا تھا تو راستے میں میں نے کوئی مطلب پاور ڈرنک وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز پی لی بس وہ ظاہر ہے آپ جیب وغریب حرکت کر رہے ہو آپ کا سٹرومک اس طرح کی مطلب اس کا عادی نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کا آپ اپنا میل نہیں لے رہے آپ جیب وغریب سے حرکتیں کر رہے ہو تو اس طرح جب وہ ڈسٹر بھوا تو مجھے وہ پہننگ کر گیا اس کی پیسے ہوا یہ سارا کچھ تو اپنی جو ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے اور میں نے تو یہی دیکھا کہ اور ہمیں یوزلی یہ نا یہ ڈال بلیڈر کے اندر ڈم 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 یہ فیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی یوزلی تب بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہوتے ہیں تو ڈائیٹ کا خیال رکھیں جب تک انسائٹی ٹریگرڈ ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر سے وہ جس طرح آپ کو کہتے ہیں کوئی میڈیسنل آپ کو کرتا ہے یا کوئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی میڈیسنل کی ضرورت ہے تو تب بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ گھر جائے کہ ریلیکس رہنے کی کوشش کرو اس کے اندر آپ کا ڈائیٹ کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے ریلیکس رہیں اور یہ کہتے ہیں ڈائیٹ کا خیال کیا کر رکھتا ہے میں بڑی دفعہ پتا چکا ہوں کہ میل ہلکا لینا ہے جب بھی کچھ کھانا ہے واک شاک کرنی ہے اس کا جو طرح خیال رکھو گے ٹرسٹ می آپ کی آدھی سے زیادہ انگزائٹی اسی سے ٹھیک ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں جس کا بھی یہ کوئیسن تھا اس کے لیے ہیلپ فل رہے گا آج کے لیے تنہیں اللہ حافظ